بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم چائنہ کے میجر جرنل ویسٹرن کمانڈ اور بھارت کے کور کمانڈر کی دوبارہ اسی جگہ پر میٹنگ ہونے جا رہی ہے جہاں بھارت کے پیس سے زائد فوجی جہنم واصل ہوئے تھے ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے کمنٹ باکس میں پاکستان زندہ باد پاک فوج زندہ باد کا نعرہ لگا دیجئے اب یہ چیز بھی قابل غور ہے کہ ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ بھارت چین کے ساتھ اپنے مسائل سفارتی سطح پر تیہ کرے یعنی چین نے جتنے علاقہ پر قبضہ کر لیا ہے وہ اس کا ہے اور باقی آگے کے معاملات بھارت سفارتی سطح پر تیہ کرے اب اگر بھارت چین کے ساتھ باتچیت کے ذریعے معاملات تیہ کرے تو ہاتھ سپرنگ، لداخ، اکسائی چن، شیف دولت بیگ روڈ اور کئی اور علاقے جو اب چین کے قبضے میں ہیں وہ بھارت کے ہاتھ سے عالمی سطح پر نکل جائیں گے اور ڈائیالوگز کی صورت میں یہ مانا جائے گا کہ سارے علاقے اب چین کے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چائنہ نے جتنے بھارتی علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے تو کیا چائنہ اب رک جائے گا؟ چائنہ کسی صورت نہیں رکے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنہ جو کھیل کھیل رہا ہے اس میں بھارت کی ساتھ ریاستیں سیاہ چین اور کشمیر کو بھارت سے علیدہ کرنا ہے جو چائنیز ون بیلٹ ون روڈ اور سی پیک کے لیے نا گزیر ہے آپ کی سکرینز پر دی انڈین ایکسپریس کے اخبار کی ایک پوسٹ چل رہی ہے اس پوسٹ میں انڈین ایکسپریس نے چھاپا ہے کہ انڈیا اور چائنہ کے درمیان ملٹری سٹرنٹھ کتنی ہے جس کے مطابق چین پاور میں چائنہ سے آگے ہے ائر پاور میں بھی چائنہ آگے ہے لینڈ ریزروز میں بھارت چین سے آگے ہے اور نیول پاور میں چائنہ بھارت سے بہت زیادہ آگے ہے یہ پوسٹ انڈیا کی بھکلاہت کو ظاہر کر رہی ہے یعنی بھارتی میڈیا اس چیز کو تسلیم کر رہا ہے کہ چین دفاع کے لحاظ سے بھارت سے بہت آگے ہے چین کا اسلحہ جدید اور ٹیسٹڈ ہے جبکہ بھارت کا اسلحہ آؤٹ ڈیٹڈ اور کبار کھانے کا ڈیر ہے بھارت کی پتلی حالت کا اندازہ اس چیز سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ کسی ایک ملک نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہم بھارت کے ساتھ ہیں ہاں افسوس اور تازیت کے اکہ دکہ ملکوں نے ٹویٹ اور فون کیے ہیں 23 جون 2020 کو رائی سی کی آن لائن میٹنگ ہوئی رائی سی سے مراد ہے رشیا انڈیا اینڈ چائنہ فورم جو کہ سرد جنگ کے بعد 1990 میں بنایا گیا تھا تاکہ مغرب کی جاریت کا مقابلہ کیا جا سکے اس آر آئی سی کی ویڈیو کانفرنس میں بھارت کی طرف سے جے شنکر تھے روس کے فارن منسٹر سجائی لیب روک تھے اور چائنہ کے وزیر خارجہ شامل تھے یہاں یہ بات بتانا بھی ضروری ہے کہ چند روز پہلے ستارہ تاریخ کو چین کے وزیر خارجہ اور جے شنکر کے درمیان خطہ میں جاری مسائل کو لے کر تلخ کلامی ہو چکی ہے اور چین کے وزیر خارجہ نے غصہ سے فون کاٹ دیا تھا یعنی آر آئی سی کا 23 جون کا آن لائن اجلاس بھی بھارت کے خلاف رہا اور بھارت کی نا سنی گئی اب آخر میں آپ کو بتاتے ہیں کہ بھارت کے وزیر دفاع راجنات سنگھ جو کہ روس کے تلوے چاٹنے اور ایس پور ہنڈرڈ کو جلدی حاصل کرنے کے لیے ماسکو میں موجود ہیں اور چائنہ کے وزیر دفاع جرنل وائی فنگ بھی ماسکو میں موجود ہیں روس کی نیشنل ڈی پریڈ 24 جون کو ہے راجنات نے 23 جون کو روس سے درخواست کی کہ چائنہ کے وزیر دفاع سے ان کی الہدہ سے ملاقات کروائی جائے تاکہ وہ جرنل وائی فنگ کے پیر پکڑ کر ہاتھ ہلا رکھنے کا ترلا کر سکے مگر چائنہ کے وزیر دفاع نے راجنات سے ملنے سے صاف طور پر انکار کر دیا دوستو چائنہ کی طرف سے بھارت کو ایک اور واضح اشارہ مل گیا ہے کہ چائنہ اب بات چیت سے مسئلہ کا حل نہیں چاہتا اور بھارت کے مزید علاقے اب آنے والے دنوں میں بھارت کے ہاتھ سے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مزید ایسی انفرمیٹیوز کے حصول کے لیے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں مزید علاقے